اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹل مین ویلکم تو این ایڈر اپیسوڈ آف تا پوڈکاست آج کا جو پوڈکاست ہے بہت سپیشر ہونے جا رہا ہے بکوز آج کے جو مہمان ہیں ان سے ایک میٹنگ میں اتنا کچھ سیکھ لیا میں نے بکوز ان کے ساتھ میں گیا تو بزنس پیچ کرنے گیا تھا پٹ اولٹا انہوں نے مجھے اتنا سکھا دیا کہ آج کے ہمارے مہمان ملک نجم الدین مزاری بلوچ صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام موسا کیسے ہوں الحمدللہ نجم بھائی thank you so much for coming on our show thank you جی آپ کا شکریہ آپ نے مجھے نوائٹ کیا نہیں دیکھیں میرے جیسے اوہلہ بندہ تو کوئی نہیں آپ جیسے اتنا بیزی بندہ time دے تو that's so nice of you actually نہیں جی انٹریو کا دیکھیں میں ویسے بھی پڑھا شکریہ لوگ ویسے مزاق میں ایسے چھٹتے رہتے ہیں کہ اتنے انٹریوز یوٹیوب پہ امران خان کے نہیں پڑھو جتنے آپ کے پڑھے ہوئے تو میں ڈیٹھ سو سے اوپر انٹریوز اب تک دے چکا ہوں لیکن ام شور آپ کے انٹریوز سے لوگ زیادہ سیکھتے ہوں نہیں میرے کوشش یہی ہو یہ بھی ہے اور میرے ہمیشہ کوشش ہوتے کہ میں ہر انٹریو میں کوئی نئی بات کروں ایسی بات کوئی repeat میں نہ ہو کوئی نئی چیز لوگوں کو سیکھنے کا کرمکہ مل جائے تو بڑھ اچھا ہے کیونکہ میں نے زندگی میں خود جو سیکھا ہے وہ لوگوں کے انٹریوز دیکھ 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 کے ہی سیکھا ہے ہر کسی کے انٹریو میں میں جو بھی میرے favorite celebrities ہیں یا جو بھی personalities تھے میں انہوں کا نام لیکھتا آگے میں انہوں کا انٹریو لیکھتا تھا ہر بندے کا آگے انٹریو تو میں نے خود انٹریوز سے اتنا کچھ سیکھا ہے لوگوں کے بار بار انٹریوز کو دیکھ دیکھ کے تو مجھے ہوتا ہے کہ انٹریو جو بیسٹ ہوتا ہے اپنا میسیج لوگوں تک بھیجوانے کا طریقہ you're one of them جو کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح آپ سیکھ بھی رہے ہیں اور کما بھی رہے ہیں میں انٹرنیٹ کو جنہیں نعمت سمجھتا ہوں یہ ایک نعمت سے کام نہیں انٹرنیٹ نہ ہوتا تو شاید میں آج ہی آنا ہوتا اس کا اتنا impact ہے صحیح 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 آپ کی جو basically کاروباری شخصیت ہیں آپ لیکن اس پہ ہم بات کریں گے بھی کاروبار آپ کیا کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کس طرح آپ نے ایک zero سے اپنی جونی شروع کر کتنے you know one of the most successful business in لاہور اور پاکستان لیکن تھوڑا سا early life میں چاہیں گے ہماری ملاقات یہ آپ نے بتایا آپ کوئٹا سے ہیں جی میرا تعلق بلستان کا جو شہر ہے کوئٹا وہاں سے ہے وہی میں پیدا ہوا اور وہی سے میری سکولنگ ہوئی سکول میں وہی کوئٹا سے تھا اور اس کے بعد کالج بھی جو one of the best کالج ہے tamirnau کالج وہاں سے جو ہے میں نے ICS انٹرم کمپیوٹر سائنس کیا tamirnau کالج کا میں بتاتا چلوں کہ وہ سمجھے کہ آپ بلستان کا جو ہے نا اچھا one of the best and one of the top کالج ہے وہاں سے میں پڑھا اس کے بعد یونیورسٹی کے لیے پھر میں جو ہے 2008 میں پھر میں پھر میں لاہور آگیا صحیح صحیح and that was one thing جس نے مجھے آپ کے ساتھ زیادہ کنیک کیا because I told you کہ میرے جو parents و grand parents وہ بھی بہت عرصہ I guess 30-40 years بیچ میں وہ کوئٹا رہے دیکھیں کوئٹا کی خاص بات ایسی ہوتے کہ جو بندہ وہاں چلا جائے یا کچھ عرصہ رہ جائے تو کوئٹا اس کو پھر کبھی نہیں بھولتا بلکل وہ جس سے ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ دنے لاہور نہیں بھیکیا ہوئی کوئٹا کے بارے میں کہتے ہیں کوئٹا نہیں بھیکیا اور ڈھریہ نہیں اٹھنے بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوئٹا کے بھی ایک اپنی اس کا ایک مزہ ایک اللہ کی چام ہے دیکھیں آج میں جاتا ہوں دنیا ٹریول کرتا ہوں ہر جگہ جگہ بھی جاتا ہوں تو لوگ مجھے ہمیشہ compare کرتے ہیں کہ کوئٹا اچھا ہے یا لاہور اچھا ہے یا کیا میں کہا جتنا مرضی آپ بات کر لیں یہ اچھا لگے گا اور ویسے بھی جو لوگ رہے ہیں آپ سے آپ کی فیملی کے لوگ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں تو ابھی تو تھوڑ سے حالہ ڈسٹر میں ہے اس سے بہلے بڑا پیسفول شہر تھا بڑا ام تھا بڑا سکون تھا جتنی زندگی میں سپیڈ آپ کو یہاں نظر آتی ہے وہاں کے لوگوں میں نہیں نظر آتی ہے وہاں کے لوگ بڑے دھیمے مزاج ہے جتنے ہمارے کام کی جلدی یہ وہ جلدی ٹرافک اس طرح کے معاملے وہاں پہ نہیں ہیں تو جو اگر آپ جاتے ہیں کہ پیسفول ہو زندگی میں سکون ہو تو کوئٹا بیسٹ پلیس بلکل ایسے ہی ہے صحیح صحیح اور کوئٹا کوئٹا آپ نے چھوڑا کب کوئٹا 2008 میں میں لاہور آ گیا تھا کیونکہ میں نے کرنا تھا سوفٹر انجیرنگ تو سوفٹر انجیرنگ تب پورے بلستان میں کہیں نہیں ہو رہی تھی تو تو میری مجبوری بن گئی تھی کہ میرے پاس دو اپشن تھے یا میں کراچی چلا جاؤں یا میں لاہور آ جاؤں کراچی سے نہیں جا سکا تھا حالانکہ کوئٹا سے قریب کراچی پڑتا ہے میجورٹی لوگ کراچی چلے جاتے ہیں کوئٹا کے لوگ اور پشاور کے لوگوں میجورٹی لاہور آتے ہیں تو تب مکم کا دور تھا تھوڑ سے حالات ڈسٹرپ تھے تب مہ مشرف کا ہی دور تھا دوزر آٹھ میں ہی اس کے بعد پھر میرا دل ہوا کہ میں انبیئے بھی کر لوں کیونکہ میں نے بزنس کرنا تھا تو مجھے تھا کہ تھوڑا مجھے بزنس کے بارے میں یہ آپ نے سوچا ہوا تھا کاروباری کرنا ہے کیونکہ میرا ابو بزنس مہن ہے تو ایک چیز ڈی ای نے میں آ جاتی ہے باقی فیملی میں بھی لوگ بزنس کرتے تھے اچھا ابو نے جوب بھی کی کیونکہ میرا ابو پولیس میں تھے تو میں دیکھتا تھا کیونکہ ابو نے وہاں سے جوب اتنے خاص کچھ نہیں کی نہیں تھی اتنا خاص کچھ تھا نہیں تو جیسے میرا ابو نے کیونکہ میرا ابو کا برکس کا بزنس تھا تو جیسے وہ بزنس میں ہے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ابو نے گھر بھی لے لیا گاڑی بھی آگئے چیزیں بھی آگئے تو مجھے فیل ہوا کہ بزنس ہی اصل چیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھی زندگی گزر ہے آپ کا اچھا گھر ہو اچھی گاڑی ہو تو وہ جوب سے بہت ہی مشکل ہے آج آتا ہے لوگوں کے پاس ایسی بات نہیں ہے کچھ ہائی ڈیزینیشن پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی لاکھوں میں ملینز میں سیالریز ہیں وہ لیکن وہ چند کچھ شاید 0.5% بھی نہیں ہوگا تو اس لئے مجھے تھا کہ اگر میں نے اپنا اچھا لائف سٹائل بنانا ہے اچھی زندگی گزارنے دنیا کو ٹرائول کرنا ہے بوری دنیا میں تو مجھے بزنس کی طرف ہی آنا پڑے گا تو اس لئے تھوڑا سا تھا اس لئے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہے ساتھ ایم بیئے کر لے دا کہ مجھے پتا بھی ہو چیزوں کے بارے میں بزنس کے بارے میں کیونکہ ہمارے کوئٹہ میں جو بزنس ہوتا ہے وہ ٹوٹلی دیسی جس میں سیٹ کلچر کی طرح ہوتا ہے لیکن جب میں لاہور ہے میں نے دیکھا یہاں پہ تو کورپرٹ کلچر بہت زیادہ تھا تو مجھے تھا کہ اس کو سمجھنے کے لئے مجھے بزنس کے بارے میں میں خلال یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز میں بھی کورپرٹ کلچر پایا جاتا ہے دیکھیں اگر آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے پہلے دن سے رکھنا ہے کہ میں نے کورپرٹ کلچر ہی رکھنا ہے اگر آپ سیٹ کلچر رکھیں گے کہ میں اور میری مرضی تو وہ آپ گروہ نہیں کر سکی میں نے دیکھا دنیا کی جو ٹاپ لیول کے برینڈ سے میں نے دیکھا اس میں تو سیٹ پتہ نہیں کتنے سال پہلے فوت ہو گئے کمپنیز ابھی بھی چل رہی ہیں ایٹس میرے سیٹ کلچر نہیں تھا اگر کچھ کمپنی سیٹ کے مرنے کے بعد اگر کمپنی بند ہو رہی تو سمجھیں سیٹ کلچر ہی تھا سیٹ کلچر نہیں ہے تو وہ ہی کورپرٹ چلتا ہے کہ یہ سیٹ کلچر تھا اس کمپنی میں یا نہیں تو سیٹ کی زندگی میں کس نہ پتہ چلے کہ سیٹ کس نہ پتہ کرے کہ میری کمپنی کے کلچر سیٹ کلچر ہے یہاں سے وہ سیٹ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے دیکھنے والوں کا پتہ رہا ہوں کہ ان کو ایسے پتہ چلے گا کہ سیٹ کلچر تھا یا نہیں تھا سیٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی میری مانن جاری ہے یا جو میں نے پروٹوکولز ایس او پیز بنائی ہیں سٹینڈرز کے مطابق کیا اس کے مطابق implement ہو رہی ہے یعنی کوئی بھی hiring ہو رہی ہے تو کیا وہ ایک merit پہ ہو رہی ہے یا سیڈ کہہ رہے ہے یا بندہ ٹھیک لگ رہا ہے اس کو رکھ لو یہ چیز نہیں ہوتی آپ نے merit پہ فیصلہ کرنا تو کسی کو fire بھی کرنا ہے تو بھی standards merits کے اوپر کسی increment لگانے کسی کو bonus دینا ہے یا بزنس کو کیسے expand ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں اگر ایک ایس او کو پتا ہوتا ہے کہ میں سیڈ کی طرح اس کو چلا رہا ہوں صحیح تو fc college fc college کے بعد پھر وہاں پہ آپ نے bachelors کیا جی fc university سے میں نے soft engineering کی bachelors کیا وہاں سے اور fc university کا میرا بڑا اچھا time تھا وہاں سے بھی مجھے بہت سیکھنے کو ملا اچھا i guess you have been lucky کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ بلوچیستان میں بھی آپ you are in one of the very good school اور fc college itself ایک بہت بہتیجیس university ہے میں ہمیشہ parents کو بھی recommend کرتا ہوں ہمیشہ اپنے بچوں کو اچھے institute اچھے ادارے میں ڈالیں وہاں بھی یہ ہوتا کہ آپ کو different culture کے لوگ different طرح کے لوگ different mindset کے لوگ ملتے ہیں اگر آپ ایک ہی tradition وہ غلیب محلے کے schoolوں میں بچوں کو پڑھائیں گے میں ان کے against نہیں ہوں اچھے اچھے school بھی ہوتے لیکن وہ بندے کا اتنا brought up نہیں ہوتا بندہ ان سے کچھ سیکھ نہیں سکتا اب میں نے school life میں اتنا نہیں سیکھا تھا جتنا میں نے دو سال اپنی college life نے سیکھا تھا کیونکہ school میں وہی friends تھے پہلے سے لے کے matrix تک وہی دوست وہی mindset تو کچھ نیا سیکھنے کو نہیں ملتا تھا نیا سیکھنے کو تب ملتا ہے جب آپ different culture different لوگوں سے ملتے ہیں تو جیسے ہم college میں گئے پوری class اگر ایک class میں پچاس بچے ہیں پچاس کے پچاس الگ background کے کسی کا ابو ڈاکٹر ہیں کسی کے انجینئر ہیں کچھ کیا ہے سب مطلب سارے اس میں ہوتے تو وہ different تھا نہیں پتہ کیا ہوتا ہے ایک time آتا ہے اگر آپ کی ایک ایک ہی طرح کے friend ہے نا شروع سے لے کے accept کر لیتے ہیں آپ کو نیا ہوت بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کی الگ سو جو مختلف ذاوے سے سوچتا ہو تو college life میں مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا پھر میں جب ایپسی یونیورسٹی میں آیا یہاں پہ totally different لوگ تو اس سے مجھے سیکھنے کا بہت کچھ ملا بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا میرا بچہ ہوتا ہے کسی ایک college ٹکتا نہیں ایک سکول نکال دیتا ہے پھر دوسرے سکول نکال دیتا ہے میں کہتا ہوں بچے سب زیادہ بار institute ہو ادارہ ہو اگر اس کو switch کریں change کریں وہ زیادہ میں نے creative لوگ دیکھیں اس میں صحیح 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 اور fc college آپ 2017 میں گئے نہیں 2008 میں آئے تھا 2008 کے end پہ تھا اور 2009 کے start میرے وہاں پہ admission ہوا پھر 2012 میں 2013 میں میں وہاں سے پھر graduate ہوا اور 2013 کے بعد پھر میں 2014 میں admission لے لیا تھا UMT میں دو سال کا وہاں پہ تھا پھر 2000 کے بعد لیکن میں بزنس تو اپنا start کر لیا تھا جب میں fc university سے graduate ہوا تھا نہیں 13 کا end تھا اور 14 کا start تھا 13 کا end تھا وہ لیکن میں اس بزنس تھوڑے اس سے start کر لیا تھا مطلب مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ بزنس ہوتا کیسے کیا چیز ہوتی ہے پہلے دفعہ مجھے ntn کا پس جلا کہ ntn ہوگا تو bank account کھولے گا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں میں نے پہلے سے اپنا card بنا لیا تھا وہ ہوتا ہے سی او کا ششکہ ہوتا ہے تو جب میں نے سب سے پہلے اپنا card بنا لیا تھا نجم مزاری اس کے اوپر سی او تھا اس کے بڑا چام تھا card بنوانے کا جس 18 سال کا بچہ ہوتا فورا اس کو ڈی card بنانے کا بڑا شوک ہوتا ہے وہ دن کے انروں تک کس دن میں 18 سال کا ہوں گا نادرہ جاؤں گا وہ اپنا card بنوانگا تو جو بزنس start کرتے لوں کو بھی ایک سی او card ہونے کا بڑا چام ہوتا ہے اور یہ بزنس کس سے related تھا میرا جو پہلا بزنس تھا وہ چلتن technologies کے نام سے تھا وہ آئی ٹی کا ہی تھا تو ہم ERP develop کرتے تھے ERP کی consultancy دیتے تھے دوسری companies و organizations کو کچھ buyers کی companies انہوں سے ہم نے contact کیا تھا کہ ہم آپ کا ERP local market میں sale کریں گے وہ ذرا سستہ تھا تو شروع میں تو ہم نے سے start کیا چلتن technologies کا نام رکھا چلتن آپ کو پتا ہے چلتن culture سے میرے area سے منسلک ہو سکے تاکہ کل کو جب وہ brand بڑا ہو تو وہ area بھی develop ہو جیسے میں آپ کو پتا رہا ہے چلتن mountain پہاڑ ہے لیکن google بھی آپ سرچ کریں تو پہاڑ کتنی سرچیز نہیں جتنی چلتن pure کی سرچیز ہیں google میں یعنی ہماری سرچیز mountains سے بڑی ہو گئیں of course جتنا brand grow کرے گا تو لوگ دیکھیں گے چلتن pure کیا چیز ہے ان کو پھر چلتن mountain پہ چلے گا پھر ان کو پچھلے گا اچھا یہ بلستان کے area کوئٹا کا area تو وہ area بھی ساتھ grow کرتا ہے جیسے amazon ہے وہ جنگل کا نام ہے اس سے پہلے amazon کو نہیں جانتا جب amazon ہوا تو لوگ نے کہا کہ amazon ہے کیا پچھلا کہ ان کا جنگل ہے اس کا نام amazon ہے اور ابھی بھی جنگل کا کم لوگوں کو پتے ہیں amazon website کا زیادہ پتے ہیں تو یہ ساری لیکن اس سے پھر amazon جنگل کو بھی تو ایک مارکٹنگ اور وہ free کی مارکٹنگ ملی تو اس طرح مجھے تھا کہ میں لوگوں کے دیکھتا تھا کہ اپنے culture اپنے area کے نام پہ رکھتے تھے تو مجھے بھی تھا کہ میں نے اگر brand کا نام رکھنا ہے تو اپنے کسی area کے نام پہ رکھنا ہے حالکہ لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے mummy daddy سے نام یہ وہ اس طرح یہ french میں رکھ لیں اس میں رکھو میں کہا بھئی جو پسند آتا ہے آپ رکھتے ہیں اچھا میں نے بھی یہ بہت چیز نوٹ کیا آپ کئی companies کے دیکھیں گے کئی brand کے نام بہت عجیب سے ہیں لیکن جب وہ بن جاتے ہیں تب وہ ایک brand واقعی لوگ کہتے ہیں یہی brand کا نام ایپل آپ دیکھ لیں دنیا کا سب سے بڑا phone ہے ایپل save کو کہتے ہیں جب انہوں نے فرسٹم رکھا تو لوگ ہز بڑے تھے کہ phone بنا رہو save کا کیا کام ہے اس میں پسند تھا وہ بڑے شوق سے کھاتا تھا اس کو save پسند تھا اس نے کو save کے نام پر رکھ لیا لوگ کہتے تھے تو چلے گا نہیں نام ہی فضول ہے آج ایپل دنیا کا سب تو میں لگتا ہوں کہ نام پر ہوتا ہے نام ایسا رکھیں جو آسان ہو بولنے میں آسان ہو ٹھیک علی بابا کا جیک ماں کا جسے میں انٹرویو دیکھ رہتا اس نے کہا آپ نے علی بابا کیوں رکھنا اس نے کہا یہ pronounce کا آسان ہے ہر کسی کو بتا لی بابا ایپل کا نام اس لیے بڑھا کہ ایپل تو سب کو پتا ہے مہنگو برینڈ سب کو پتا ہے مہنگو تو اس کا نام ناشپاتی لوگ برینڈ کے نام ہوتا ناشپاتی آسان ہے تو میں شاید میں کہتا ہوں وہ نام رکھیں جو آلیڈی زبانوں پر ہو لوگ چل رہا ہو وہ اچھا رہتا ہے بلکل آپ نے ایسا جو کبھی زندگی میں بندے نے pronounce ہی نہیں کیا جب آپ کا برینڈ کوئی pronounce ہی نہیں کر سکتا وہ کیسے کسی کو recommend کرے گا وہ recommend کرتے ہیں بھی کہے گا کہ یار میں آپ کو word snap کر دیتا ہوں کیونکہ اس کو pronounce نہیں کرنے آ رہا ہوتا یا پھر کہتا میں آپ کو اس کی picture دکھا دیتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ نام ایسے رکھیں جو easily آسانی سے pronounce ہو ایک word ہو یا maximum دو word ہو تین ناموں کا word کا brand نہیں بنتا تو یہ ایک سے لوگوں میں recommend کرتا ہوں برینڈ کا جب بھی نام سوچے تو بہت easy live routine میں دیکھیں کیا چیز word use ہو رہا ہے اسی کو brand بنا اچھا usually recommended کیا چیز ہوتی ہے کہ جو آپ university سے free ہوئے ہیں تو پھر آپ کے بڑے اور آپ society کے لوگ ہیں وہ آپ کو لیے direct اس کی motivation کہاں سے آئی اور اتنا confidence کیسے آیا گیا obviously job کے بغیر بہت سی hurdles ہوتی ہیں آپ کے اندر professional ethics ہوتی ہیں ان کی بھی کمی ہوتی ہے because university میں اتھکس نہیں آتے جو job کر کے آتے ہیں آپ نے نہ صرف اس چیز کے گینس جا کیا بلکہ بھائی تو کیسے یہ بتائیں تھوڑا سا دیکھیں ایسے آپ میں رکمینٹ کرتا ہوں جب آپ graduate ہو تو آپ job کریں job کرنے کے بعد آپ بزنس کی طرف جائیں تاکہ وہاں سے کچھ سیکھیں پہلے چیز دوسری چیز میں ہمیشہ لوگوں یہ بھی رکمینٹ کرتا ہوں کوشش کریں چھوٹی آپ بہت پچاس کام بتا رہا ہو آپ شروع تو برا لگ رہا ہو کہ اگر ایچار پر رکھ مجھے مارگننگ میں چلے جاؤ سیلز بھی چلے جاؤ یہ اچھی چیز ہے چھوٹی کمپنی میں رہیں بڑی کمپنی آپ کچھ سکھیں گے بڑی اگر ایک ایک اوٹ جس پہ آپ نے کھا جوب کرنے کے بات بزنس کرنا چاہیے تھا دیکھیں مجھے پتا تھا کہ پیرنٹس نے یہی کہنا ہے تو جب میں سکھ بزنس بھی سٹارٹ کر لوں گا اور پیرنٹس کو تب میں پیرنٹس کو نہیں بتا کہ میں ساتھ بزنس بھی کر رہا ہوں دو سالوں میں اتنا اسٹیبلیش کر لیا تھا جتنی سیلری ہوتے اتنی میری کھانا شروع ہو گئی تھی مجھے تھا کہ اگر اگر میں کہوں گا اف شن رہا ہے کہ اگر ان کے پیرنٹس اس ٹائپ کے اگر گریجویشن کے فورا بات پوچھیں گے بھائجن نوکری اپنی گریجویشن سے اگر بیچلرز کریں تو کم از کم ایک سال پہلے کام شروع کر دیں تاکہ جب میرا تھوڑی ارنگ تھی پھر پیر پیر پی پچیس چھوٹے موٹی دے رہا تھا سیلری بھی اتنی تھی بیس پچی دار دو دار دار ایک اچھی سیلری ہوتی تھی بینک بینک بینجر بھی تیز دار پر لے رہا ہوتا تھا اب ہی سکسٹی سیلری پر چلا گیا پر چلا گیا سیلری سیلری پر اتنا تھا تو پیرنٹس نے گریجویٹ ہوئنے تک اتنا کر لیں کہ آپ گھر سے پیسے نہ لیں اگر آپ گھر سے پیسے لیں گو تو پھر فیملی کو پڑھایا لکھایا اتنا کیا ابھی بھی آپ ہم سے لے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہوتا ہے کہ گھر سے پیسے کام بھی میں اگر ایک کمپنی چلا رہا اس کندر جو ہائرنگ میں اپنا کریٹیریا جو سیٹ کیا ہو دوسری کمپنی بھی سیم ہوگا فیلوسکی تو سیم دو تین مہینہ میں بس رات کو آگے بیٹھنا اور سب ہر جگہ پہ اپلائی کرتے رہے میری دگری ہو نہ کوئی میڈیکل میں اپلائی کر رہوں میں کرتا ہوں جا کے میں انٹرویوی دوں دیکھو تو صحیح سوال کیا کرتے پھر میں دیکھتا تھا کہ کہ کس لوگ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا کہ اگر ریجیکٹ کیا تو کس بھئی کیا تاکہ جب میں بھی دیکھوں اس بندے کے اندر کیا وہ چیزیں تھی جہاں پہ مجھے رکھا گیا تھا کس چیز کس کس کتاب نہیں لکھا ہوتا کچھ سپورٹ کر رہے تو کچ data information ایسی ہوتی جو نہیں رکھتے جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی بندے کے گھر میں کوئی پرابلم چل رہے ہیں کوئی گھرے مسئلے مسائل چٹ رہے ہیں کسی بندے کو تو اس کو آپ نے ہائر نہیں کرنا لیکن بک میں نہیں لکھا جا سکتا آپ بک میں رکھیں گے تو لوگ آپ لئے پرابلم کرتے یعنی آپ بندے کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن ایکشل میں organization نہیں رکھتی بندے کو یہ چیزیں میں کتاب سے نہیں سیکھا اور میں بتاتا تھا جیسے کوئی بندہ باہر جا رہا رہا ہے اس بندے کو نہیں رکھا جاتا جیسے آپ سے دو تین سال بعد انشاءاللہ یہاں پہ کام کرنا دو تین سال بندے باہر چلے جانے اب دیکھنے کو لگے بندے کو کیا ویژن ہے بندہ دیکھنا چاہے تو میں بندے کو امپریس کرنے کوشش کروں لیکن کمپنی جو کے پرسپیکٹیف سے سیکھ نوکری دو اور مجھے پیسے دو اس کو کیا پتا کہ یہ انویسٹ ہوتا تو پھار سمجھتا کہ اچھا کمپنی انویسٹ کرتی ہمیں لگا کہ ہم کام کرتے ہم احسان کرتے یہ چیزیں مجھے پرسپیکل انٹرویوز دے کے سیکھنے کو ملا میں تقریبا کوئی سو انٹرویو دی جس 70 جگہ پہ جو ہم accept ہو اور 30 کمپنی نے مجھے ریجیکٹ کیا اب میں پھر ہوں دیتا کہ 30 کمپنی نے مجھے کیوں ریجیکٹ کیا میں کون 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 سے جواب دی میں ریکارڈنگ جو موبائل تھا تو اس پر ریکارڈنگ ریکٹ رکھتا تھا پھر رات ایچار مینجر اور بڑی بڑی کمپنی بھی تھی تو ان کا ڈیٹا میرے مائن میں تو اس حساب سے ہم بھی ہائرنگ کرتے اور اسے ہم سیکھتے ہیں جو بندہ اس لیول پہ ہوتا ہے وہ بندہ ریٹین کرتا جو بندوں پھر ہم چھوٹا رسک لے لیتے ہیں اس کو رکھ دیکھ لیتے ہیں وہ ریٹین نہیں کرتا تو مجھے پھر وہ ساو انٹرویو اپنے چھوٹے چیزوں کا نہیں بتاتا تو یہ بھی سیزہ ہم نے وہی سے سیکھی کہ کتنا دیر پہلے بلانا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے بلانا ہوتا ہے اس کو چیئے پھلانی پانی پھلائے کس ٹیپ کا انٹرویو ہے کتنا لمبا انٹرویو ہے پہلے پہلے پی جاتا پرسنل نام بھول گیا جو جنہوں نے فاسٹ انیسٹری بنائے تھی آغہ آغہ آب آغہ آئی آئی بی سی بینک آئی بی بی سی آئی ان کا میں انٹرویو آرٹیکل تھا ان کے اوپر کتاب لکھی گئی میں اس بک کو پڑھا تھا انہوں نے بڑی اچھی کی تھی ان کے ہائر گیا طریقہ آغہ صاحب بلاتے تھے پتہ نہیں اب پوچھیں بیٹھتے اور پوچھتے تھے کہ آپ کیا کرتے پوچھتے تھے ہم پریزیڈنٹ کی جوب کے لیے آئے ہم ناشتے میں کھاتے ہوں گاڑی ہے گاڑی کون سا موڈل ہے تو فیول کتنا ایوریج کتنا کھ رہی ہم بڑے ہیتنے 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 بینک کی پریزیڈنٹ شیپ کے لیے کچھ سالوں بعد جب میرا ہن کے ساتھ کونفرٹ زون ہوا تا میں پوچھا ہیتنے انٹرویو تھا تب آپ نے اس تکنیکل تو کوئشن تھا تو آپ یہاں بھی جوپ کی لیکن میں چیک نہ ہوتا پرسنل تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ مینٹلی فٹ ہے گھر ٹھیک گھاڑی ٹھیک ہے پریزیڈنٹ لیول کی جوپ میں بات کر رہا ہوں اس کو میں کچھ بھی سکھاؤ جس بندے گھر بیج بیج دکھائیں مجھے یہ نہیں ہوتا پہلے بندے کو جج کرے بندہ ٹھیک ہے تو کچھ بھی کر سکتا یہ چیزیں مجھے سیکھنے کو لوگوں سے اٹھ بیٹھ کے یہ بات میں نے انٹریو میں سیکھ میں انٹریو بہت دیکھتا ہوں لوگوں کے تو میں یہ سیکھتا ہوں بکس میں میرے پاس ہیں کبھی بکس پڑھتا رہتا ہوں پر زیادہ مجھے ہوتا کہ لوگوں کے جو پریٹیکل ہے ریالیٹی ہے اس کو دیکھوں اس کو سنوں سیکھنے کو ملتا سب لوگ ریکومنڈ بھی یہ کروں گا کہ بکس کو ضرور پڑھے بکس میں کئی چیزیں بندہ بھول چیزیں 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 کر سکتے بکس ایک خاص کریٹیریا تو کتابوں میں آپ اس چیز دونوں ویڈیوز تو وہ بھی ایسے ہوتا بک میں کچھ باؤنڈریز کچھ لیمٹ اگر آپ نے ایسی بات کر دی تو چیلنج ہو جاتی ہو بات تو آپ کے پروگلم کریٹ ہو سکتی ہے تو بک میں لوگ کھل کے بات نہیں کرتے تو ایک آن لائن ویڈیو یہ ایک ایک بہتر اثنٹک چیز میں مانتا ہوں چیز کو بنیز کتاب ہوں کے اچھا حسن آفدی صاحب کو میں نے کافی سٹیڈی کی اور مجھے بلہ تو خیر وہ ہے نہیں اللہ انہیں مغفظ فرمائے لیکن انہوں نے سنا کہ تقریباً سات سے آٹھ سال کے اندر ان کا جو بینک تھا top 5 میں پہنچ گیا تھا دنیا کے top 5 تھا سب سے ان کا سیکرنٹ سکسس تھا وہ top management کی خود کرتے تھے اور یہ ان کا ٹکنیک تھی بندہ ٹھیک ہے ان سے پوچھا لوگوں نے کہ سار آپ سکسیسفول ہیں کامیاب ہیں اس کے وجہ اس نے کہا میری ٹیم کہتا ٹیم تو باقیوں کے پاس منٹلی فرسٹریٹیڈ لگ رہے اور سب سے پہلے شادی کر کے انہوں لوگوں کی شادیاں کر رہے پھر ان کو لے کے آئے اس لیول پہ وہ بندے کو پیس فل رکھتے تھے اس کے بعد آپ پہ اگر آپ کوئی پرابلم چل رہے تو ایک آئی ایم ایف تھا وہ اسلامی چھوٹی کنٹریز کو لون دیا کر دی اپنا تو سکسیسپل چلا رہے تھے سہودی ارب کنٹریز میں اگر آج بینک ہوتا تو ارب کنٹریز جتنا پیسہ ہمارے پاس ہوتا جتنا آج لیکن اس پہ کافی konspirecis ہیں کہ امریکہ نے کافی اس پہ گروپس تھے جن کے نہ ان میں بینک اکاؤنٹس تھے تو اب انہوں نے سارا بلیم کر دیا بینک کے اوپر اب بینک کا تو اس میں کوئی قصور نہیں نا میرے پاس یو فون کی سیم ہے کل کو میرے پر کوئی ایکٹیوٹی ہو تو یو فون کو تو نہیں بلیم کریں گے کہ جی مزاری صاحب ایکٹیوٹی میں انوالک تھا یو فون کی سیم تھے اس پر یو فون کا قصور ہے تو کچھ گروپس کا اس میں بینک تھا ان کے اماؤنٹ تھی بیلنس تھا یہ پورا بینک کی ٹیررسٹ گروپ چلا رہا ہے وہ کچھ مجاہدین تھے ان کے بینک اکاؤنٹس ان کا ہم تو بینک اکاؤنٹس کو بھی اوپن کر کے دے سکتے ہیں کوئی بندہ آتا ہے فون فیل کرتا ہم اس کو بینک اکاؤنٹس بنا کر دیتے ہیں ہاں اگر آپ کو کوئی ہے تو ہم ان کے بینک اکاؤنٹس کو بلوگ کر دیتے ہیں تو اس چیز کو انہوں نے ایسا بنا چڑھا اس کو دول بنا دیا وہ دکھا دیا انہوں نے کوئی ٹیررسٹ گروپ کنسیڈر کر دیا پھر پوری دنیا سے ان کی برانچی بلیک لسٹ کر دیا بینکس بند ہونا شروع ہو گئے اچھا ایک اور چیز فاسٹ کے علاوہ ایک اور پاکستان کی بہت ٹاپ یونیورسٹی یہ اس کا جی آئی کے اس کا بھی جو انیشل فنڈ تھا وہ آگا صاحب نے دیا تھا اور آپ سوچیں کہ انہوں نے فاس یونیورسٹی اس دور میں بنائی تھی جب یہ کہتے تھے کہ یا ٹیکنالوجی کا دور آنے والا اتنے ویجنری آدمی تھے جس ٹائم یہ فاسٹ یونیورسٹی بہت پرانی بنی ہوئی ہے ایٹیز میں ایٹیز میں کسی کو آپ کہتے ہیں آئی ٹی تو پریشان ہو جاتا تھا ایسر آئی ٹی کیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ورڈ بھی لوگوں نے سنا ہوا تھا تو اس نے کہا آنے والا دور آئی ٹی کیا ہے تو ہم آئی ٹی پر کام کریں گے تو لوگ حیران ہستے تھے جب یہ فاسٹ یونیورسٹی بنی تو اس نے کہا کیا کرنا ہے کہتے ہیں ٹیکنالوجی آئی ٹی بنانی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا ہماری ہم پروفیسوروں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا چیز آگا صاحب یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں اپنے پیسے جائے کر رہے ہیں وہ ہم لگتا تھا کہ یہ تو آئی ٹی ہے تو کھلونے شنونے والوں کو آئی ٹی کا کرتے تھے تو کھلونے کمپنیاں بناتے ہیں کوئی کوئی رموٹ تھا اس میں تھوڑا بہت تکنالوجی چیز ہوتے تھے سب سے پہلے یہ نہیں کھلونوں میں یوز ہوئی تکنالوجی اسے تو کھلونے بناتے ہیں کھلونے کی انسٹی بنانی ہے تب اینیوے تو آپ دیکھیں کتنے ویجنری انسان تھے اور آج فاسٹ کا گریجویٹ آئی ٹی کا سب سے زیادہ سیلی لے رہے ہیں مارکٹ میں سب سے زیادہ اس کو رکمنٹ کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ اس کو ویلیو دی جاتی ہے کہ اگر وہ فاسٹ کا گریجویٹ آئی تو سب سے پہلے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کتنے ویجنری انسان تھے ایسی یہ ایکشنی میں بھی فاسٹ کا پڑھا ہوں تو جو مارے ڈائریکٹر تھے یونیورسٹی کے ڈاکٹر آفتا مروف وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے انہوں نے کافی سٹوئی سنائی تھی میں خود حران ہوا پہلے بندے جس نے آگا صاحب کا نام لوں گا اور آپ کو پتا تھا پاکستان لوگوں ہوں نہیں پتا نہیں پتا مجھے لگا کہ جب میں آگا صاحب کا نام لوں گا تو آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا ابھی تک میں جتنے بھی انٹرویوز دیا دو تین انٹرویوز میں نے ذکر کیا تو سامنے جو ہوسٹ تھا ان کو پتا نہیں تھا کیونکہ آپ وہاں سے پڑھے تو آپ کو پتا ہے اچھا تو آئی ٹی کا بسی کے لیے آپ نے ایف سی کالیج یونیورسٹی کے بعد آپ نے آئی ٹی کا کام شروع کیا ایمار پیز کا جی اس کا میں نے کام جو سب سے پہلے میری جو کمپنی تھی وہ چلتن ٹیکنولوجیز کے نام سے تھی وہ میں نے سٹارٹ کی اور جیسے بتایا کہ ای آر پی جو انٹرپرائز رسورس پلیننگ سوفٹرز ہوتے ہیں وہ کیونکہ مایکروسوفٹ کے چل رہے تھے اور کل کے بینکس وغیرہ وہ ان کے یوز کر رہے تھے تو وہ کافی کوسٹری تھے تو جو ساتھ نیبرنگ کارنٹریز ہیں ان کے ذرا سوفٹرز ہستے تھے تو ہم نے کہا چلو اس کو کیوں نہ سٹارٹ کریں مارکٹ میں سیل کرنا شروع کریں تو باہر سے ہم ای آر پی لے کے یہاں پہ اس کی پروفر انسٹالیشن کرا کے اس کو انٹیگریٹ کر کے ہم کیا کر دی لیکن اس میں کیونکہ کوئی مزا نہیں آ رہا تھا کوئی ایسے کریٹیوٹی نہیں تھی تو میری فیلڈ میں اس لئے کرتا کیونکہ میں نے پڑھا یہی ہے تو پھر ایسے ایسے دنوں کے آس پاس میں پھر ملا سرکاسی ملی شاہ صاحب سے تو تب دو سال میں نے چلائی اپنی کمپنی تو میں نے سر کو بتایا کہ سر میں اس طرح ہوں یہ سارا کام شام کر رہا ہوں اور میں نے کہا جی محنت کر رہا ہوں لیکن اس میں گروہت نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو مجھے آپتہ ہے محنت ہوتی کیا ہے میں نے کہا سر محنت ہی ہے میں صبح اٹھتا ہوں دفتر آتا ہوں کام کرتا ہوں چھے بجے کے بعد پھر چلا تھا دوستوں کے ساتھ کہتے ہیں آپ چھے بجے چلے گئے دوستوں کے ساتھ آپ کو محنت کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے میں بڑا احران ہوں میں نے کہا نہیں سر ویسے لوگ محنت کرتے ہیں دو بج تک اس کو محنت کرتے ہیں سرکاری لوگوں سے کب دیتا رہتا میں نے کہا سر میں تو چھے بجے کام کرتا ہوں کہتا ہے میں کہاں کہ آپ نے پورا سال بور ہو جاؤں گا جس دن آپ نے اپنا پیشن ڈسکور کر لیا اس دن آپ کو دنیا بور نظر آنا شروع ہو جائے گی جس دن آپ کہیں دنیا بور ہے کام بڑا میرا شاندار ہے اس دن سمجھے گا آپ نے اپنا پیشن ڈونڈ لیا میں بڑا پرشانت میں کہاں ارسکوپ کے کیسے ڈونڈ لے کونسی سا کام ہے جو میں 24 گھنٹے کر سکتا ہوں تب تو مجھے لگا کہ شاہ صاحب نے میں بتا نہیں کیسی بات کر دی ہے یار یہ بتا نہیں بندہ ٹھیک بھی ہے ہوایی بات ہوایی بات کیسے ہو سکتا ہے 24 گھنٹے کون کام کر سکتا ہے اور آج وہ دن ہے میں کہتا ہوں 24 گھنٹے لوگوں سے کہتا ہوں 24 گھنٹے بڑے کم یہ بنے ہوئے دن میں کم از کم 50 گھنٹے کے ایک دن ہونا چاہیے تھا پھر مزا آتا کیونکہ میرے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں تو رات 12 بجے بھی میرے در وہی انرجی ہوتی ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ 24 گھنٹے باقی بہت کام ہے کیونکہ انرجی زیادہ ہے گھنٹے کام ہیں تو میں کہتا ہوں کم از کم 50 گھنٹے کے ایک دن ہونا چاہیے تھا پھر مزا آتا تو اس طرح پھر میں نے دیکھا کہ یار کیسے میں اپنے پیشنٹ ڈسکاور کروں میں دیسی سا آدمی تھا باہر سے کچھ میرے دوست تھے اس کے گیسٹ آئے ہوئے تھے یوکیے سے تو فورنرز تھے تو اس کو وہ ساگ تھا وہ کچھ چیزیں تھیں میں نے اس کو دیئے سر انکھلائی اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا یہ کیا ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ دیسی ہے ہمارے دیسی دیسی تو ساتھ میں دوست تھا اس نے کہا اچھا اورگینک تو میں پہلے دفعہ زندگی میں نے اورگینک آورڈ سنا میں کہا اگرگینک کیا ہوتا ہے کہتا ہے یہ لوگ باہر اس کو اورگینک کہتے ہیں ہم اس کو دیسی کہتے ہیں جو گاؤن شاہوں سے آتا ہے یعنی کوئی کیمیکل کوئی ملاوٹ نہیں میں کہاں پیور ہے اس کو اورگینک کہتے ہیں تو میں نے پہلے دفعہ اورگینک آورڈ سنا تھا ویسے اورگینک آورڈ کوئی پرانا نہیں ہے 1940 میں تو یہ مارکٹ میں پہلے دفعہ آیا اورگینک آورڈ اتنا پران جتنا پاکستان پران ہے اچھا اورگینک آورڈ کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں اورگینک کیا ہوتا ہے تو 2015 میں مجھے کہاں اورگینک ہے میں نے پھیجا کے گوگل بھی سرچ کیا میں کہاں یہی تو اورگینک ہے یہ تو دیسی نیجل چیزیں یہ مجھے پسند ہے میں نے اس کو کھلایا اس کو اچھا بھی لگا تو جب وہ جارتنا میں نے کچھ شہد کیونکہ میں جگہ سے مغتر تھا شہد میں دوست موز یہاں وہاں تھے میاں والی میں کافی دوست تھے وہ مجھے شہد بیجتے رہتے تھے تو میں نے کچھ شہد اس کو دے دیا میں نے کہاں یہ آپ لے جائیں جب وہ باہر چلا گیا تو وہاں سے اس نے مجھے میسیج کیا کہ یار مجھے نا شہد بڑا اچھا تھا یار یہاں تو میں نے سب کو دیا ہے اور اس نے میرا نمبر وہاں پر کچھ وائرل بھی کر دیا کافی لوگوں کو دے دیا تو میں نے ہر دو تین دن کے بعد کئی نا کیجن سے کال آ دیتی تھی یوکے سے کہ یار وہ میرے فلانے شہد دیا ہے آپ شہد ہمیں بجوا سکتے ہیں ایسا شہد تو پورے یوکے بھی نہیں ملتا اچھا میں پھر اس کو جب ڈسپیچ کرنے کیا ڈی ایچل کے ٹی سیس نے کہا ہماری سرویس نہیں ہے ڈی ایچل کے دفتر گیا اس کو ڈسپیچ کرنے اس نے کہا نہیں جی اس سرطہ ہم بھیجتے نہیں ہم دوسرے برینڈ کی چیزیں بھیجتے ہیں تو میں پشنا تھا میں کہا میرا تو برینڈ نہیں ہے میں کہا کیا کروں کوئی مرحبہ کا شہد لے کر خالی کر کے یلے شہد ڈال کر دوں یا کیا کروں تو میں نے کہا پھر میں دوسرے پوچھا کہ یہ تو برینڈ ہے تو اس نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ سٹیکر لگا دیں وہ جارے گا سٹیکر کے ساتھ تو ویڈاوٹ سٹیکر کچھ نہیں ہے بھیج سکتے فوڈ آئٹم تاکہ کل کوئی پرابلم ہو تو برینڈ کے اوپر بنے گا تو اس وجہ سے وہ بھیج نہیں رہتے تو میں نے ویسے کی کوئی چلتن ٹیکنولوجیز تھی تو آئیٹی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آئیٹی کمپنی اور سوفٹر بناتی ہے تو وہ شاید کیسے بیج سکتی ہے اور آپ نے شاید بیجنا تو میں نے شاید بیجنا تھا تو میں چلتن ٹیکنولوجیز کر کے نیچے ہنی تو نہیں لکھ سکتا تھا تو میں نے لکھا چلتن پیور اور نیچے 100% پیور ہنی کر کے اور میں نے چلتن کا رکھا سار جو سیکنڈ ور تھا کیونکہ وہ میری کمپنیز تھی تو میں کہا اگر وہ کچھ پوچھیں گے تو میں کہوں گا یار ہے تو چلتن ہی نا برینڈ تو میں جب آپ نے لکھا کہ نہیں چلتن اگر تیکنولوجیز ایک الگ ایڈنٹی ہے اور پیور ایک الگ ہے تو خیر پھر میں نے بعدوں اس کے لئے رجسٹر کرایا صرف یہ کمپنی بلانے کا کوئی رادہ نہیں تھا صرف تھا کہ میں ہی شہد باہر بھیج سکوں تاکہ میری بزتی نہ ہو جاؤ کہیں گے آپ شہد بھی نہیں بھیج سکتے آپ کو ڈیچل ہی نکرانے آتا آپ پر اتنی آتھوٹی نہیں ہے تو خیر انیوے میں نے سارا کام کیا پھر میں نے باہر بھیجوایا پھر کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ کیونکہ بہت زیادہ تھے وہ چالیس پچاس کے قریب وہ شہد بن گئے تھے تو چار پانچ تو میں نے باہر بھیجوا دیا باقی جو رہ گئے تھے وہ پھر میں نے سوشل میڈیا پر لگا دیا تو اس پر مجھے وہاں کومنٹس آنا شروع ہو گئے کہ جی آپ بیچ رہے ہیں کتنے کا ہے کیا ہے کتنے کے پرائس ہے تو مطلب کچھ گھنٹوں کے اندر تو سارے نکل گئے مطلب یہ نہیں کہ میں نے بیچ دیا لیکن لوگوں کے آرڈرز آ گئے تھے تو میں تو ہس بھی رہا تھا احران پریشان بھی تھا بزنس ہے اچھا بزنس شاید یہ نہیں تھا کہ شاید کا بزنس تھا افکورس وہ تو ایک گیپ تھا میں نے سمجھا ہے دوسرا سوشل میڈیا کی پاور کا مجھے سب سے پہلے اس نے بتا چلا میں نے کہا سوشل میڈیا ہم دو سے مزاگ شوگل دوستوں کے لیے ایسی چٹ چیٹ کے لیے بنایا ہوتا ہے یہ ایسی بزنس کے طور پر بھی دیتا ہے کیونکہ تب لوگوں کا تکنولوجی کے اوپر اتنا بروسہ نہیں تھا سوشل میڈیا کو لوگ ٹوٹلی فیک سمجھتے تھے کہتا ہے یہ دوکھے کی دنیا ہے یہ سب جوٹ ہے جتنا بھی اور ہے سب یہ فیک ہوتا ہے میں سوشل میڈیا کو فیک سمجھ جاتا تھا تو میں لوگ کو اتنا سیریس نہیں لیتے تھے حالانکہ سوشل میڈیا بہت سیریس لینے کی چیز لیکن لوگوں کو سیریس نہیں لیتے تب کی بات پر آپ تو بہت سیریس لیتے ہیں تب مجھے تھا کہ اس پہ بزنس بھی ہو سکتا ہے اس پہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے کہ میں پکچر لگاؤں گا اور مجھے پکچر کی بیس پہ کیسے اوڈر آ سکتا ہے جب تک مجھے تھا کہ لوگ جب تک دیکھیں گے نہیں فیل نہیں کریں گے ٹیسٹ نہیں کریں گے لوگ کیسے مگا سکتے ہیں آپ سے تب میں بجھلا کہ ایک ٹرسٹ کا بھی فیکٹر ہوتا ہے جو لوگ جانتے ہیں مجھے اس کو پتا ہے کہ ہے رہے بندہ ٹھیک ہے تو وہ آپ سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں خیر اس طرح پھر میں نے اور مزید پروڈکٹ آئیٹ کیے کرتے گئے کرتے گئے آج سات آٹھ سو کے قریب ہمارے پروڈکٹس ہو چکے ہیں اور دو ڈھائی تین سو کے پروڈکٹ جو ہے آر ان ڈی کی اندر ہے تو اس سال کے اندر تک انشاء اللہ ایک ہزار سے اوپر پروڈکٹ بن جائیں گے اور ہم اپنی ڈومین میں وی آر نمبر ون الحمدللہ پھر کچھ عرصے بعد میں شاہ صاحب سے مجھے لگ رہا ہے مجھے اس کام میں مزا آ رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تو آپ کنٹینئو کریں اگر آپ کو یہ کام تھکا نہیں رہا اور ان میں چار چیزوں کا بتایا کہ دیکھیں کوئی بھی آپ کام سٹارٹ کر جو اصل میں جیپنیس فلوسفی ہے اکی کی اس کے بارے میں اکی کی اس کے بارے ہم نے پڑھا ہوگا تو وہی چار چیزیں مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے نہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کامیابی ہو تو یہ چار چیزیں اس کے اندر ہونا چاہیے نمبر ون تو آپ کا پیشن ہونا بہت ضروری ہے نمبر ون کلابہ باقی نمبر تری بھی فارے گا یہ بزنس ریلیٹڈ ہے یا کوئی بھی کام یہ دیکھیں یہ ہے بزنس ریلیٹڈ لیکن پرسنل لائف میں آپ اس کو ایڈ کرنی ہی سکتے تو یہ صرف بزنس کے لئے اچھا کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں یہ صرف بزنس کے لئے نہیں یہ جو والوں کے لئے بھی پروفیشنل لائف کا ہے کہ پروفیشنل لائف میں آپ کو یہ چار چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے بزنس کے لئے تو ہنڈر پرسن رکمنڈیڈڈ ہے نمبر ون تو ہے آپ کا پیشن اس کے بغار تاکہ تین بھی کام نہیں کریں گے پیشنل ہونا بہت ضروری ہے سیکنڈ ٹھنگ انہوں نے مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا ایکسپرٹ بننا پڑے گا آپ ایکسپرٹ نہیں ہوں گے ایک نیا پلیئر آئے گا اپنی ایکسپرٹیز لے کے اور آپ کو سویپپپ کر دے گا آؤٹ کر دے گا وہاں سے تو آپ نے اس چیز کا ایکسپرٹ بھی بننا ہے یہ دو چیزیں تو بہت ہی ضروری ہیں تیسی چیز جو ہوتی ہے کہ جو آپ کا بزنس ہے کام ہے وہ اس سے آپ کو کوئی ریوینیو آنا چاہیے پیسہ اچھا آنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف آپ کا کچن چلے آپ کو ریوینیو اچھا آنا چاہیے میں انہوں پر بتاؤں گا کہ یہ ریوینیو کی ضروری ہوتا ہے اور چوتھے چیزوں اس نے کہا کہ اگر وہ ہو تو بہت اچھی بات ہے تو سکسیس گرنٹیڈ ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ ہماری سوسائیٹی کو سے کتنا فائدہ ہے آپ جو کام کر رہے ہیں اگر میں ارگینک بنا رہا ہوں تو کیا واقعی میں لوگ کو ہیلتھ دے رہا ہوں کہ بیمار تو نہیں کر رہا لوگوں کو میں تو سوسائیٹی کو بھی اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے تو یہ چار چیزیں جب میں نے اپنے کام میں دیکھی کیونکہ مجھے پیشن تھا میں کار رہا تھا تھک نہیں رہا تھا اس چیز سے چوبی چوبیس گھنڈے بھی میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میں کہا پیشن تو میرا اس میں ہے ایکسپرٹ نہیں تھا تو میں نے ایکسپرٹ بنے کوشش کی گئی میرے پاس اگر فور زیمپل میں ارگینک بگر بیٹھ کے بات کروں تو مجھ سے زیادہ نولیج پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے ابھی الحمدللہ میں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے ہنڈرڈ آئلز کے اوپر پاکستان میں آج تک تیل کے اوپر کتاب نہیں لکھی گئی تو ہنڈرڈ میرے کل آئلز کے اوپر میرے کتاب کا نام ہے وہ انشاءالہ مارکٹ میں آجائے گی تو اس پہ میں نے وہ سٹیڈی کی جتنا مجھے آئل کے بارے مجھے پتا ہے پاکستانوں کے بارے مجھے لگتا کہ کسی کو کتنا پتا ہوگا مطلب کتاب بھی نہیں چھپی کسی نے لکھا ہے نہیں کسی پرفیسور ڈاکٹر انجینئر یا کوئی بھی اس فیلڈ کے بندے نے آج تک کسی تیل کو بھی کتاب نے لکھی کچھ بکس آویلیبل ہیں مارکٹ میں پتے سے لیو سے نکالے جاتے ہیں فوڈ گریٹ ہوتے ہیں کھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں سکن بھی بھی یوز ہوتے ہیں فوڈ میں بھی یوز ہوتے ہیں اور کریئر آج ہو ہوتے ہیں جو اس کے بیٹ سے نکالے جاتے ہیں کیریئر کیریئر آج ایک ہوتا ہے اہسنشل آئل ایک ہوتا ہے کیریئر آج اسنشل آج پتوں سے نکالا جاتا ہے جو کہ پرسیجور تو آپ نکلتا ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اسینشل والا آپ یوز نہیں کر سکتے وہ ہائلی کونسٹریٹیٹڈ ہوتا ہے وہ عموماً یوز کرتے ہیں پرفیوم انڈسٹری جساں ٹی ٹری ہے وہ بہت کونسٹریٹڈ ہوتا ہے ہائلی کونسٹریٹڈ ہوتا ہے پتے سے نکالا جاتا ہے سٹیپ کے طرح آپ اگر دریکٹ سکن پر لگائیں تو کچھ لوگوں کو سکن سے اچھنگ برنگ ہوتی ہے اس کو دوسرے کے ساتھ ڈیلوٹ کر کے استعمال کرنا پڑتا ہے یعنی کہ آلمانڈ آئل ہے اس کا دو تین صرف ڈروپس ڈالے جاتے ہیں اتنا وہ کونسٹریٹڈ ہوتا ہے یہ پرفیوم انڈسٹری بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جتنے بھی نیجر پرفیوم ساتھ ہیں وہ یہی ایرومیٹک آئلز ہوتے ہیں اور اس میں خوشبو ہوتی ہے خاص قسم کی پتوں کا جو خوشبو ہوتے میں نے زیادہ تر دیکھے میڈیا انڈسٹری کے اندر لوگوں کو پیشن بھی ایکسپرڈ بھی لیکن وہ بچاروں کا کوئی خاص ارننگ ہوتی نہیں ان کی لائف کے انڈ پہ آکے وہ دپریشن میں کبھی سوسائیڈ کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں کیونکہ ریونیو نہیں ہے پیشن تھا ایکسپرڈ بھی تھے نام بھی تھا جب کام ملنا بند ہوا تو سڑک پہ آگے ریونیو ہونا بہت ضروری ہے پیسہ آنا ضروری ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ ایسا کریں کہ مجھے اسے پروفٹ بھی آنا چاہیے صرف کچھن ہی چلنا چاہیے میرے پاس آگے سیونگ بھی ہونے چاہیے تاکہ ایک ایج پہ جا کے اگر وہ کام نہیں چلتا کچھ پروبلمز کریٹ ہوتی ہیں تو میرے پاس سروائیول کے لیے کچھ پیسہ ہونا وہ ضروری ہے اور چوتھی بات اگر سوسائیٹی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی جو سکسیس ہے وہ گریٹیٹ ہو جاتی ہے تو میں ہمیشہ لوگوں کہتا ہوں کہ جب بھی اپنا کام شروع کریں یہ چار چیزوں کے بار آپ نے ہمیشہ مائنڈ میں فرنٹ پر رکھے دیکھنا اور یہ پوری ایسی کوئی بات نہیں ہے پروپر یہ ریسرچ ہوئی ہے جپان کا ایک گاؤں ہے وہاں پہ مجھوٹی لوگ بزنس کے منٹی کے ہیں اور وہ بڑا خوشحال گاؤں ہے تو جا کے انہوں نے دیکھا اچھا وہ اپنے شہر کو بھی گاؤں کہہ رہے ہوتے ہیں عمومن وہ ایک شہر ہی ہے تو اس کو بھی گاؤں کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو گاؤں ہے جب انہوں نے ریسرچ کی دیکھی تو ہر بندے کے کام یہ چار چیزیں تھی ایک تو سوزائیٹی کو بھی اس کو فائدہ ہوتا تھا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں آپ ٹیبل چیئر بننے اسے بھی سوزائیٹی کو فائدہ ہوتا ہے یعنی آپ کہیں گے میں چیئر بنا رہا رہا سوزائیٹی کیا فائدہ بھئی لوگ بیٹھ رہے ہیں کمفرٹ ہے لوگوں کے لئے آپ انہیں کمفرٹیبل چیئر بنا رہے ہیں تو سوزائیٹی کو فائدہ ہے اچھا پیسے دیئے اور اچھی بات ہے اور آپ اس پر چیئر کو بنانے کی بھی ایکسپارٹ ہے اور آپ کو شوق بھی ہے کام کرنے کا تو سکسیس آپ کی گرینٹیڈ ہو جاتی ہو اچھا یہ تو انہوں نے بات کر دی میں نے جتنے بھی سکسیسفل لوگ تھے پھر لوگوں سے ملا جیسے میں نے بتایا کہ میرا SEO گروپ بھی ہے جس میں دو سو سے اوپر کے قریب جو SEO سے تو ان لوگوں میں چارجزیں میشہ نوٹ کرتا ہوں کام ہمیشہ ماشرے کو بھی فائدہ دے رہا ہوتا ہے اور ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کو پیشن بھی ہوتا اور ان کو ریونیو بھی اچھا ہوتا ہے تو ہر بزنسمن میں نے خوشحال دیکھا جن کے کامیں یہ چارجزیں ہوتی ہیں صحیح صحیح میں خیال ہے یہ جو آپ نے یہ جو ایک کونسپٹ دیا ہے یہ ہمارے جو دیکھنے والی جو یہ سیکھ گیا وہ اس کا بزنس سیٹ ہے دیکھیں تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مجھے اس کا شوق ہے میں اس لے کر رہا ہوں تو ملوگ کہتے ہیں صرف شوق ہونا ضروری نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں میں کہتے ہیں گانے کا شوق ہے بہت ٹھیک ہے لیکن اس کو کمیشلائز کریں اور بہت سے سنگر ہیں جو کروڑوں پر کمار رہے ہیں آپ دوستوں بیٹھ کے گیٹار بچا رہے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ نے جو چارجز نے کہیں ان میں لاس پوائنٹ تھا کہ سوسائیٹی کو فائدہ ملے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے سوسائیٹی کے لئے کام کرنا ہے لیکن وہ بھی ایک ٹائم تک ہوتی ہیں لیکن اس کے پاس وہ فیل ہوئی ٹھیک ہے بکوز وہ ریونیو پر کام نہیں کر رہی ہوتے ہیں دیکھیں ریونیو پر جب آپ کام کریں گے تب ہی سوسائیٹی کو دیں گے آج آپ کے پاس دس رو پہ اور آپ کہتے ہیں میں دس رو پہ سوسائیٹی کو دے دینا ہے بھئی آپ ابھی نہ دیں آپ پہلے دو سو کروڑ جمع کر لیں اس میں سے سو کروڑ دیجئے گا ایک ٹائم آتا ہے ڈونیشن کا بارے میں سوچتے ہیں سوسائیٹی میں اتنا ان ہو جاتے ہیں کہ اپنا بزنس لوگوں بیٹھتے ہیں بلکل بعد میں نہ ادھر کر رہے تھے نہ ادھر کر رہے تھے بہت سی اگزیمپلز بہت سی اگزیمپلز میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نہیں کرتے دو چھوڑ بھی شک نہیں پروبلم ہو جائے گا وہ مجھے کوٹ سے نوٹس آ جانا ہے تو میں نے بہت سو لوگوں کو دیکھا وہ سوسائیٹی میں اتنا انوالل بہت سکتے ہیں ہم نے لوگوں خدمت کرنی ہے یہ کرنے ہیں اپنا کام شام چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے ہیں اور بعد میں دو تین سال بعد وہاں سے پتہ جا رہے گا وہاں پہ جا خودکشی کر لیں بھئی یہ کیسا سکون ہے یہ کس طرح کا سکون آپ کو سکون ملے نہیں لوگوں کے ہیلپ کر کے پہلے اپنے آپ کی مدد کریں پھر لوگوں کے مدد کریں اپنا کام بھی چلیں اپنے کام کا تھپ مت کریں اس کو ستیہ ناس نہ کریں آپ کچھ پرسنٹ سیلیکٹ کر لیں لوگ ہنڈر پرسنٹ دونیشن دے دیں پیچھے پتھا بیٹھ جاتے ہیں بھئی آپ کچھ پرسنٹ ایک پرسنٹ دو پرسنٹ تین پرسنٹ آپ کے گئے اور مجھے جتنا پروفٹ آئے گا میں اس کا کر کے اتنا دونیشن دیتا ہوں گا یا اتنا میں کہے تو مچھلی پکڑ کے مت کلاو لوگوں کو لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ لوگوں کو سکل سکھاؤ جتنا اگر آپ دس کروڑ ڈونیشن کر رہے ہیں دس کروڑ آپ لوگوں کو سکل سکھائیں وہ بھی ڈونیشن ہی ہے ڈریکٹ کسی کے حادم دینا یا رہا ہے جلت ہے میں اس کی بہت اتنا آپ نے کسی اگر فرزن پر ہیلپ کرنے کسی کو لاکر پر دینا ہے میں اس لاکر پر آپ کا فلانے انسٹیٹوٹ سا آپ کو کورس کروا دیتا ہوں آپ کو پروگرامی سکھا دیتا ہوں آپ کو فوٹوگرافی سکھا دیتا ہوں آپ کو کوئی مارکٹنگ سکلز دکھا سوچل میڈیا مارکٹنگ سکھا سکتا ہوں کچھ بھی وہ ایک روڑ پر آپ کو ڈونیشن کے طور پر دوں گا لیکن ایسے سکلز کے طور پر دوں گا تو مچھلی پکڑ کے مت کھلائیں آپ چاہتے ہیں کیونکہ لوگ سارے زندگی آپ کی متاج رہیں گے کیونکہ ان کو مچھلی پکڑنے آئی نہیں آپ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھیں بولیں جی مچھلی ایسے پکڑی جائے گی خود ہی پکڑیں خود ہی کھائیں یہ سب سے بہترین کام ہے تو ڈریکٹ کسی کے ہاتھ میں دے دینا میں تھوڑا ایڈونڈوں کو شاید کسی کو سننے والے کو برا بھی لگ رہا ہوگا میں تو اس کے بھی برا اگر آپ کو کام بھی آتا ہے چیزیں بہتا ہے اس طرح کی ہیلپ کریں اگر آپ اس کے ہیلپ کریں گے تو صدقہ جاریہ وہ چلتا رہے گا وہ دوسرے کو سکھائے گا پہ دیسرے کو سکھائے گا یا ایک بندے کو کام سکھا جائے سکھائے جی میں ایک کام آپ کو فری میں سکھاؤں گا آپ نے ایک کام دس مزید اور لوگوں کو سکھانا ہے تو وہ continue رہتا ہے اچھا اوورال اگر بات کی جائے کہ مطلب بجیسر آپ نے بتایا and it feels so good کہ آپ جیسے لوگ پاکستان میں ہیں کہ آپ نے بالکل ایک چلتن پیور کے نام سے کام شروع کیا ایک پروڈکٹ کے ساتھ اور ہم ماشاءاللہ سات اٹھ سو آرڈی ہیں اور آپ کے مطابق دو سو بھی آر این ڈی میں ہیں دو سو بھی اٹھائی سو کے قریب آر این ڈی میں جائے ہیں ایک ہزار تو یہ ایک سے ایک پروڈکٹ سے لے کے ایک ہزار پروڈکٹ اس کا جو سفر رہا ہے اپنسری اس میں مشکلات پیسے کا مسئلہ لوگوں کا مسئلہ پروڈکٹ کا مسئلہ ٹیم کا مسئلہ اور یہ سارے مسائل کو کس طرح سے آپ نے فیس کیا اور آج میں ایک چھوٹا سا بزنسمن ہوں میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں بہت سے ہوتے لوگ ہیں ہمارے ینگ انٹرپنورز ہیں وہ آپ جیسے سکسیسفل لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ یوں ایک پروڈکٹ سے ہزار پروڈکٹ یعنی کہ مطلب اس کو ڈیفرنٹ ٹرمز میں اسمال کیا جا سکتا ہے جیسے میں آپ کوئی پروڈکٹ تو نہیں بیچا سرویس بیچ رہا ہوں آج میرے پاس اگر پینتیس کلائنٹس ہیں تو میرا بھی یہ گول ہے ایک ہزار کلائنٹس تک جا رہا ہے تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کیا ہمیں لائف سٹائل کی اڈوپ کرنی چاہیے کونسی بزنس میٹڈولوجی بتائیں آپ نے جس طرح وہ آپ نے جیپنیز ایک کونسپٹ بتایا تو تھوڑا سا ایکسپیئنس شیئر کریں دیکھیں سب سے پہلے جو بات جیسے آپ نے کہا آپ نے سٹارٹ کیا بہت سرے پروڈم سائد تو میں نے تو زندگی سے جو پروڈم ورڈ نکالی دیا میں نے کہا پروڈم کچھ نہیں ہوتا ہے چیلنج ہوتا ہے آپ کا چیلنج آپ بتائیں جس کو آپ کو بوسٹ کرتا ہے جیسے میں کہا یہ آپ کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے آپ بوسٹ اپ ہوں گے ورڈ میں انرڈی ہے پروڈم ورڈ کے اندر نہیں ہے میں کہا آپ کے لئے ایک پروڈم ہو گئے ایک دم سے آپ کی انرڈی لو ہو جائے گی تو جو ورڈ انرڈی لو کرتے میں ان ورڈ کو نہ سنتا ہوں نہ میں ریپیٹ کرتا ہوں دو ورڈ میں کہہ رہا ہوں جیسے سننے والوں میں کہہ رہا ہوں جی آپ کے لئے ایک چیلننج ہے جا گیا ہے انرڈی ہائی ہو گئی کیا چیلنج ہے یہ ٹائیfit.. جیسے میں کوئی آپ کے لئے ایک پروڈم ہے اس کاکٹ جا ایک انرڈی لو ہو ہے نہ کئے نکھے گا باتنی کیا پروڈم ہو گیا میری لئے تو پروڈم delayed میں سنتا ہوں نہ آم spheres میں ان کو یا thought میں نہیں ش dudوں میں نے جو پروڈم بندہ نہیں مل رہا اورdimensional ہے میں نہیں کہتا کہ problem ہے بندہ نہیں ملتا میں کہتا یہ challenge ہے بندہ نہیں ملتا اس field کا یا اس technical knowledge نہیں ہے یا challenge آگیا ہے اور machine سے کام نہیں کرتا مادہ کیوں concept ہے میں یہ نہیں کہتا کہ problem word میں نے اپنے core team کو منع کیا ہوئے کہ میں نہیں ہے کہ ایک challenge آگیا ہے machine نہیں چال رہی پہلے کہتا ہے مسئلہ ہو گیا machine ہی نہیں چال رہی تو میں کہتا ہے جو word ہے اس کے اندرے تنی کوئی negativity ہے یہ word use نہ کیا کرو اب وہ سارے ہوئے مجھے challenge کہتا ہے سر چیلنج جا گیا ہے مشین ہی چل رہی ہے لائٹ چلی گی پہلو کہتے تھے پرابلم ہو گیا تو اس کو میں چیلنج کے طور پر لیتا ہوں جب آپ چیلنج طور پر لیتے ہیں تو پھر آپ اس جس کا مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھیں ہر ملک میں یہ نہیں کہ پاکستان میں پرابلمس ہیں ٹیکنیکل بندہ نہیں ملتا یہ دنیا کے ہر کنٹری میں ہوتا ہے اگر ہمیں یہاں پہ یہ چیلنجز ہیں وہاں پہ کوئی اور چیلنجز ہوں گے چیلنجز ہوتے ہیں ہر بندے کے لائف میں ہوتے ہیں جو ورلیٹ پر بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی چیلنجز بہت جاتے ہیں یہ سارے زندگی رہیں گی تو ہمیں اس کا عادی ہونا پڑے گا ہم ان کے سلوشن ڈوننے پڑے گے یہ نہیں کہ بیٹھ کے حمد حرج ہیں ہم کے ٹھیکے چیلنج ہے اب اس کا ہم سلوشن ڈونتے ہیں تو میں ہمیشہ اور میرے پاس جب بھی فورزہ میں کوئی منیجر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیلنج جا گیا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چیلنجز تو آپ لے کے آئے ہیں میں سال میں دو سلوشن بھی دیں یعنی میں نے اپنے منیجرز کا مائنڈ بھی اکٹیف کیا ہوا ہے یہ نہیں کہ صرف میں بیٹھ کے میں سیو ہوں تو سارے چیلنجز میں دیکھوں اور سلوشن بھی میں ڈونڈ ہوں تو میں منیجرز کو بھی کہتا ہوں میں کہتا ہوں میرے پاس چیلنج لائیں گے نا نیکس ٹیم دو سلوشن آپ نے ڈھونڈ کے لانے میں انہوں سے ایک سیلیکٹ کروں گا تو یہ اب وہ بھی اپنا منیجرز کرتے ہیں کسی سیو اپنا منیجرز کر رہا ہوتا ہے ایک منیجر آیا ہے پھر کوریمنٹ والے کو ایک سر چیز نہیں مل لیا اگر انہوں سے سیو کے میسیج بھی دیا یہ ڈریکٹر کو میسیج کر دیا ہائرنگ والے کو آ گیا وہ انہوں سے کہتا ہے کہ سر جی یہ چیلنج آ گیا تو اب میں سب کو کہتا ہوں مجھے چیلنج مت بتائیں مجھے چیلنج بتائیں ساتھ مجھے دو سلوشن بھی بتائیں تو اب وہ ٹیم بھی ایکٹیو ہو گئے اب وہ بھی اپنا منیجرز کرتی ہے کہ اس کے کیا پوسیبل سلوشن کیا ہو سکتے ہیں تو اب ساری ٹیم کو جب آپ ایکٹیو کرتے ہیں انگیج کرتے ہیں تب ہی وہ کام ہوتا ہے جو انگیج کا ورڈ ہے اس کا لئے یہ نہیں کہ ان سے ڈسکس کریں انگیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے سلوشن لیں کوئی میرا بندہ ہے اگر آپ مجھے بتائیں کہ ساری چیلنج ہو تو میں آپ سے پچھوں گا آپ بتائیں کیا اس کا حل لیں آپ اپنا منڈ ایکٹیو کریں پہلے تو بنا لوگ جلدے دن جا کے جا کے بس کو بس صرف پرابلم چیلنج ہی بتانے ہیں ایک تو ٹیم کی ہوتا ہے دوسرا چیز ہوتا ہے جب آپ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ گروہ کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ٹیم پر ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے آپ ہر بندے کو ہر چیز کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اس کو کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ یہ کام کریں جسے ہمارے پرڈکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیم کی میری پرڈکشن ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تو پرڈکشن لانچ کرنے آپ اس کو کرنے پہلے وہ ڈرتے تھے فیلئر ہونے سے اب ان کو پتا ہے کہ اگر ہم فیل ہو گئے بہت ہمیں کوئی فائن نہیں کرے گا کوئی ڈانڈھ پڑ نہیں کرے گا اپریشیٹ ہی کرے گا اگر کھئی پر لاؤس ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا اب ہمارا جو آر این ڈی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس پر ہمارا ہر مینے لاکھ اور پہ لگتا ہے لاکھ اور رضائے ہو جاتا ہے ہمارا فرزمپل آپ کہتے ہیں ہم نے بنانا شیک بنانا ہے اور آپ کے ٹیم نے اس سے پہلے کہ بنانا شیک دیکھا ان کو پتا نہیں آپ وہ بنائیں گے تو دودھ لائیں گے چیزیں لائیں گے شوگر ہوگا نہیں ہوگا تو اس کو ویسٹ کر دیں گے پھر نایا بنائیں گے پھر تو کتنا چیزیں ویسٹ ہوتی ہیں اس طرح آر این ڈی کے ڈپارٹمنٹ بہت سارا پیسہ آپ کا لگتا ہے جو کہ آپ کو انڈ پر دے رہا ہوتا ہے اس طرح بڑا پیسہ آیا ہو رہا ہوتا ہے تو میں ٹیم پر بہت سارا ہمارا لاؤس ہوتا ہے تو میں ان کو پھر بھی ان کو اندر حوصلہ ہے آپ ان ٹیم پر حوصلہ دیں نقصان ہونے کا آپ کہیں گے پہلے تو آپ نے مجھے پہلی آر این ڈی وہ آپ نے مجھے فیل کر کے دکھانی ہے پھر مجھے مزہ آئے گا پہلی آر این ڈی اگر سکسیسفل ہوگی تو میں سمجھو کہ گڑ پڑ ہے تو جب ٹیم کے پاس اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ یعنی رسک لینے کا ان کو بھی موقع دیں آپ تو زندگی میں رسک لیتے ہیں آپ کے جو ٹیم ہوتے وہ رسک لینے ان کو آپ کہتے ہیں جی کلپلیٹیٹ رسک لیں پورا کام سے ہوگا نہیں ہوگا تو میں تمہاری کال خین چلوں گا اس طرح کی چیزوں سے وائیڈ کرنا چاہیے اس کو بولے یار بیٹا یہ آپ کریں یہ آپ کام ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں کوئی چیز غلط ہو جائے گی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب یہ کونفیٹنس آتے ہیں تو آپ کی ٹیم جو بوسٹ اپ ہو رہے ایسی بات نہیں ہے کہ نقصان ہوں اس کے لئے آپ کو پیزے تیار رہنا چاہیے لیکن اس میں بھی بندہ ورکنگ تو کرتا لگے یار میں کتنا کوئی لاؤس بیئر کر سکتا کلپلیٹ تو کر نہیں سکتے اس کو بلکل میں نے دو اوورال کنکلوجن نکال رہے ہیں آپ نے شروع میں آپ نے شروع میں فوکس رکھا ایچ آر کے پروسیس میں کی کسنا سے اور میرا خیال ہے کہ آپ کے مطلب یہ میری اپریمین ہے جو میں نے آپ کو observe کی آپ کی کام کرنے کے طریقے کو اور وہ بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں ٹیم بلڈنگ پر کہ آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھیں ٹیم کی انرجی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی انرجی تو سب سے ہائی ہونی چاہیے سی او کی انرجی سب سے ہائی ہونی چاہیے اس کے بعد ٹیم کی انرجی بھی ہونی چاہیے میں نے دیکھا یا بھی ٹیم کے انرجی ہوتے سی اوز ڈیڈ ہوتے ہیں یا سی اوز اگر بہت انرجی ہوتے ہیں ٹیم کے اندر ہوتی نہیں ہوتی آپ نے اپنے انرجی تھوڑی ٹیم کو بھی دینی ہے کہ یہ کام ہے ٹھیک ہے اب اس کا آپ نے سلویشن نکالنا ہے یہ جو چیلنج ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ تب گروہ کرتا ہے ابھی پیسے کتنے اپلائیز ہیں آپ کے فیکٹری اور آفیس کے علاقے ہیں آفیس ہے ہمارے ساتھ جن کو ہم پر مت سیلڈز بے کرتے ہیں جو کہ ہمارے اوپر کار رہے ہیں کچھ لوگ پار ٹیم کر رہے ہیں کچھ لوگ فول ٹیم کر رہے ہیں کچھ کام ہمارے ایسے ہیں جو کہ صرف پار ٹیم میں ہی ہو جاتا ہے تو کچھ ہمارے ساتھ چالیس پچاس لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پار ٹیم کام کرتے ہیں اور میلی آپ کی جو سیلز سارا کچھ ہے یہ سب آن لائن ہی ہیں سیونٹی سیونٹی فائی پرسنٹ تک ہماری آن لائن ہے باقی 20-25% ہماری فیزیکل سٹورز پہ ہے پہلے ہماری ہماری ہنڈر پرسنٹ آن لائن تھی اب ہیستہ ہیستہ ہم ریٹیل پہ جا رہے ہیں شروع میں ہم نے ریٹیل پہ کام اس لیے نہیں گیا کیونکہ کوویڈ آ گیا دو ہزار انیس میں صحیح میری کمپنی جو نا پروپر ورکنگ میں پروپٹیپ میں آئی تھی اس سے پہلے تو بریک ایون تھا لاؤس تھا اس سے ایک چیزیں چل رہی تھی 2019 میں پھر کوویڈ آ گیا جب اس کو ہم پروپر کرنے لگے تھے تب میں کیونکہ آن لائن میری ایکسپیٹیس ہی تو میں نے کہا چلو یار ایک دو سال جب تا کہ کوویڈ رہتا ہے ہم اس کو آن لائن نہیں کریں گے ہم ریٹیل پہ نہیں جائیں گے تو جیسے اب مجھے 2022 میں سمجھ آنا شروع کہ کوویڈ نہیں ہے دوبارہ اس کی نئی کوئی ویوڈ نہیں آئے گی مجھے تھا کہ پھر چیزیں بند ہونا شروع ہو جائیں تو اب پھر ہم ریٹیل پہ جانا شروع ہو ہم پھوڑا لیٹ آئے مارکٹ میں ریٹیل میں لیکن الحمدللہ ہم کافی سپیڈ میں جا رہے ہیں صحیح تو پیزنس کے بارے میں ہو لائف کے بارے میں ہو بہت سی چیزیں ہم نے آج سیکھنی ہیں and I'm so thankful to you کیونکہ آپ نے اتنا لمبا ٹائم نکالا ہمارے لئے آج I'm sure کہ ہمارے جو یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں آپ سب کو بہت سیکھنے کو ملا ہوگا بڑا انجوائی کیا ہوگا آپ نے نجم صاحب کی گفتگو کو تو آج کے لئے سے فتنہ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویک ایک نئے گیس کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ